بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن دوہزہ چوبیس ڈیجیٹل چینل پر آپ سب کو خوش آمدی ناظرین آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کا پشاور زلہ کا چوتھا حلقہ جو کہ نیشنل اسمبلی کا حلقہ نمبر 31 ہے تو اس حلقے کے اندر جو علاقے آتے ہیں وہ مینلی شہر کا علاقہ ہے یہ پشاور شہر کا جس میں گلبرک، حیاتہ بار، پشاور یونیورسٹی، تھانا خیل، بابو گڑی، پشاور یونیورسٹی، ٹاؤن کمیٹی، پشاور کینٹ اور پشاور سٹی تحصیل کے چند علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں اس حلقے کے اندر جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ تین لاکھ نانانوے ہزار دو سو اٹھتر ہے جن میں سے دو لاکھ اٹھارہ ہزار انسٹھ جو ہیں وہ مرد ووٹرز ہیں اور خواتین ووٹرز جو ہیں وہ ایک لاکھ اکاسی ہزار دو سو انیس ہیں اور اس حلقے کے اندر دو سو چھالیس ٹوٹل پولنگ سٹیشنز ہیں جن کی تفصیلات آپ کو ڈسکریپشن میں دیئے گئے لنک سے مل جائیں گی بات کریں اگر ہم اس حلقے میں ہونے والے ماضی کے الیکشن کے بارے میں تو الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے اندر قومی اسمبلی کے اس حلقے کا جو نمبر تھا وہ تیس تھا اور اس میں ٹوٹل جو ووٹرز تھے وہ تین لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو اکانوے تھے اور اکتالیس پرسنٹ اس حلقے کے اندر ووٹر ٹرن آٹ تھا اور اس حلقے کو پاکستان تحریک انصاف کے شیر علی ارباب نے تیہتر ہزار آٹھ سو پچاسی ووٹ لے کر جیتا تھا اور ان کے مقابلے میں ارباب نجیب اللہ خان جو کے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑ رہے تھے صرف یہ اٹھارہ ہزار ایک سو ستانوے ووٹ لے سکے تھے اور اس طرح سے اس حلقے کو ایک بہت باری مارجن کے ساتھ شیر علی ارباب نے جیتا تھا اور اب دیکھتے ہیں ہم اس حلقے میں ہونے والے الیکشن کے بارے میں جو کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے جا رہے ہیں تو اس حلقے سے جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں وہ امداد خلیل صاحب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے پھر اپنا امیدوار جو ہے اس دفعہ ارباب شیر علی کو نامزد کی ہے اور جمعیت امی اسلام نے یہاں سے محمد صحیح جان کو یہاں سے ٹکٹ جاری کی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کے پیر حرون شاہ بھی یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی نے بھی یہاں بنا امیدوار جو ہے ارباب عالمگیر خان کو ٹکٹ جاری کر کے کھڑا کی ہے تو ان امیدواروں میں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار ہیں شیر علی ارباب صاحب جن کا انتخابی انشان اس دفعہ ٹریفک سیگنلز ہیں اور ان کے مقابلے میں جو عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار ہیں پیر حرون شاہ جن کا انتخابی انشان جو ہے وہ لالٹین ہے ان کے درمیان ایک تگڑا مقابلہ متوقع ہے تو دیکھئے کون جیتا ہے اس حلقے سے شیر علی ارباب پچھلے اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے کہ ہیوی مارجن کے ساتھ یہاں سے پیر حرون شاہ کو شکست دے پاتے ہیں یا نہیں یہ تو آٹھ فروری کو ہی پتا چلے گا تو جلدی سے اگر آپ اس حلقے کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں کمٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل الیکشن دوہزار چوبیس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مل سکے آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو کہ قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر اکتی سے متعلق ہے تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ